جو امپورٹ سائٹ کے اوپر کافی کونٹیکشن کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گو کے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں سلو ڈاؤن ہے لیکن اس سلو ڈاؤن کے باوجود ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے پہلے چھ ماہ کے دوران جولائی سے دسمبر دوزار بائیس تک وہ تین اشاریہ سات بلین ہے تین اشاریہ سات بلین ڈالر کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے ابھی تک اپنے ٹارگٹ سے بالکل اس کے مطابق چل رہے ہیں اور بلکہ ہمارا اب یہ خیال ہے کہ جو دس بلین کا ہمارا ٹارگٹ تھا جو کہ ہم یہ اچھیو کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی اور یہ سال جو ہے وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم نو بلین سے نیچے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اچھیو کر پائیں گے تو یہ ایک اچھی ڈویلپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہماری فینانسنگ ایکسٹرنل فینانسنگ ریکوارمنٹس جو ہیں وہ کچھ کام ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے لونز کی ریپیمنٹس جو ہیں جو ہمارے غیر ملکی کرزے ہیں ان کی لون ریپیمنٹس ہم نے کافی ساری پہلے ہی کر لی ہیں اور کچھ ابھی باقی رہتی ہیں تو اس کی جو ہم نے جو ریپیمنٹس کی ہیں اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ایک تو ہمارا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریپیمنٹ کی وجہ سے ریزرفز کے اوپر جو ہے وہ اس کا کافی امپیکٹ آیا اور ہمارے ریزرفز جو ہے وہ کچھ اس میں کمی آئی ہے ریسنٹ منٹس کے اندر پھر اس کے علاوہ ہم نے جو زری اور مہنگائی کا منظر ہے اس کو کمیٹی نے بہت غور سے ریویو کیا ہے اور ایکسٹرنل سیکٹر کی ڈیویرمنٹس کو اور جو ہماری جو جی ڈی پی گروت ہے اس کے تناظر میں اس کو دیکھا ہے اور کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ اس وقت ہمیں جو مہنگائی کے لیے جو اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو انکر کرنے کے لیے ایک فیصد کا اضافہ جو ہے وہ ناگزیر ہے اور اس لیے کمیٹی نے یہ سولہ پرسنٹ سے بڑھا کر اس کو سترہ پرسنٹ کر دیا ہے تو یہ ایک ہائی لیول کا اوور بھی ہوئے جو آج کی ہماری مانٹری پولیسی کمیٹی کی میڈنگ تھی اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم کوئی قویسٹنز لے لیں اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہیں تو کائنڈلی ایک قویسٹن ایک ایک کر کے پوچھئے گا تاکہ سب کو موقع مل سکے خواتینہ حضرت سوالات کی ترطیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ کائنڈلی ایک وقت میں ایک صاحب سے گزارش ہی ہوگی کہ ایک ہی سوال کیجئے ہمارے پاس اگر وقت ہوا تو ہم یقیناً آپ کو دوبارہ موقع دیں گے کوشش ہم یہ کریں گے کہ چار سے پانچ سوالات ایک ساتھ لے لیں ان کو گوھرنر صاحب کے لئے ان کو آنسر کرنے کا موقع دے تو کائنڈلی آپ اپنا نام اپنے آرگنزیشن اور اپنا سوال کیجئے گا راجہ کامران صاحب جی 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 گوھرنر صاحب راجہ کامران ریپیزنٹنگ دی نیو ٹی وی ہیر آئی م گورنر صاحب کوششن یہ ہے کہ جو سابقا گورنر تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں جو روپے کی شرح مبادرہ ہے اس کو مارکیٹ بیس کر دیا ہے مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ترسلات زر کم ہو رہی ہیں اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ جو ہے آرٹیفیشلی مینیج ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت تین قسم کے ریٹ چل رہے ہیں ایک انٹر بینک ہے ایک اوپن مارکیٹ ہے اور تیسرا بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے تو گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس وقت معیشت میں اس کو ایڈرس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی جو روپے کی ایکشوال جو قوت خرید ہے اس پر جانا چاہیے تاکہ جو ہمارے اس وقت ترسلات زر بھی کم ہو رہی ہیں وہ بھی بہتر ہوں اور ہماری جو باقی جو ڈسٹرورشن آ رہی ہے معیشت میں وہ بھی بہتر ہو کاشیر مونیر صاحب پبلک نیوز سے پھر کاشیر صاحب ایکسپریس سے مونیر صاحب آشیر مونیر صاحب پبلک نیوز سے اچھا آپ سے جب ناس نے فیڈریشن کو ملاقا دیجی تو آپ نے بتایا تھا کہ آج آپ تریس ساری کو ان بینکوں کے نام لیں گے جو جنہوں نے آپ نے کوئی انکواری ریپورٹ مکمل کر لی ہے اور ان بینکوں کے نام لیں گے جو ڈالرز منپلیشن میں شامل تھے ایک تو ان کی اگر آپ نام لے دی اور ان کے خلاف کیا کاروائی کرنے جا رہے ہیں یہ بتا دیجئے ساتھ میں آپ نے بتایا کہ نئے انفلوز جو ہیں وہ ڈیلے ہیں تو کتنا ڈیلے ہے نئے انفلوز میں اور آپ کب تک ایکسپیک کر رہے ہیں کہ نئے انفلوز آ جائیں گے جی کاشیر صاحب ایکسپریس سے کائنٹ لی اس طرح آپ نے فرمایا کہ کافی سارے کرزیں ہم ادا کر چکے ہیں جس کا جو پریشار ہے وہ ریزر پہ آیا اب وہ فائنسنگ گیپ کتنا رہ گیا ہے اور اس میں سے کتنا گیپ ہم ڈونٹس کنٹری سے فرنڈلی کنٹری سے کریں گے کتنا عالمی اداروں سے کر رہے ہیں اس انفلوز میں تاخیر کی وجہ کیا ہے گیپ ابھی کتنا رہ گیا اور کس طریقے سے کن زرائے سے وہ آرینج ہوگا تینکیو کاشی صاحب کامران چوان صاحب اب تک سے کائنٹ لی جی جی گوڑنر صاحب کامران چوان اب تک ڈیو سے سر آپ سے وہی فیڈریشن میں جو ملاقات ہوئی تھی اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا جو پورٹ پر کنٹینرز بھسے ہوئے ہیں اور آپ نے وہاں پر ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں لسٹ دیں کون کون سے ایسے جو شپمنٹس ہیں جنہوں نے پیمنٹ ارینج کر لی ہے تو کیا وہ آپ پینکوں سے ڈیٹا نہیں لے سکتے تھے ایک دوسرا یہ کہ اب تک آپ نے کتنا سوٹ آؤٹ کر لیا اس میٹر کو کتنے کنٹینرز کی ایل سی کھل رہی ہیں ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو یہ ذرا فگرز ہمیں دے دیں حمدہ گلانی صاحب نیوز ون سے گورنر صاحب یہ قائدلی بتا دیں کہ ہمارے ملک میں گولڈ کے ریزروز کتنے ہیں فوریکس ریزروز کے علاوہ گولڈ میں ریزروز ہماری کتنے ہیں سیکنڈ ون یہ بتا دیں کہ آپ نے پیرویشن جامور آف کومرس میں کہا تھا کہ ہم اپنے ریزروز کو دیکھتے ہوئے ایل سیز کے مسائل کو حل کریں گے تو ہمارے پاس ریزروز جو ہیں وہ تو انتہائی کم ہیں تو ایل سیز کے جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہو پائیں گے کیونکہ جو ہمارے ریزروز ہیں اس میں تین عرب دورت اور سعودی عرب کے ہیں جو ہمیں سمان نہیں کر سکتے تو کائنڈیس حوالے سے تھوڑا بتانی جیگہ جی تو میں ان کے ان کوئسٹنز کے کر کے جواب دیتا ہوں سب سے پہلے جو مارکٹ ریٹ کی بات تھی تو دیکھیں ابھی بھی ہم اس وقت جو ہے وہ جو ایکچینج ریٹ ہے وہ مارکٹ بیسٹ ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسی مارکٹ بیسٹ کے پرنسپل کو لے کے ہم چل رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ اس میں فلکچویشن ہوتی ہے بیسٹ ڈون مارکٹ پیرامیٹرز صرف جو فرق آیا ہے وہ ہم نے چونکہ اس وقت جو پورا جو ہمارا جو امپورٹ کا پریشر ہے وہ مارکٹ کے اوپر نہیں ہے کیونکہ کچھ ہم نے ایڈمنسٹریٹوں میز لیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ ایمپورٹس جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی اور ان ایمپورٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو جو ہے وہ جو پریشر نارمل وے میں آتا ہے وہ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں سپیکولیشن کا ایلیمنٹ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ چونکہ ہمارا اس وقت بجٹ جو جو کرنٹ سوری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے اور اس ہائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو ہماری جو ایکسٹرنل فینانسنگ ریکوارمنٹس ہیں وہ ہائی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے لون ری پیمنٹس بھی کرنی ہے تو چونکہ مارکٹ کے اندر ایک جو انفلوز اور آوٹ فلوز کا گیپ ہے تو مارکٹ جو ہے وہ سپیکولیٹرز جو ہے وہ اس کو ان کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ جو کرنٹ کے اندر جو جو گری مارکٹ ہے اس میں ریٹ آئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہمارے فلوز بہتر ہوں گے اور ہم فنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو جو ریویو ہمارا ایکسپیکٹڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد انفلوز آئیں گے تو مارکٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور اس مارکٹ سینٹیمنٹ کے نتیجے میں یہ جو ڈیفرنسز ڈیفرنٹ ریٹس ہیں یہ سب جو ہے یہ گیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو تو یہ ٹمپریری فینومینا ہے اور یہ انشاءاللہ ویڈی پیسیج آف ٹائم ویڈی بلیک مارکٹ نہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک تو ایکسینج مارکٹ یہ ایک ہمارا نارمل ایکسینج مارکٹ ہے جو کہ انٹر بینک مارکٹ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسینج کمپنیز ہیں اور ایکسینج کمپنیز کے علاوہ کوئی مارکٹ ہے تو وہ اللیگل مارکٹ ہے آئی ویل سے وہ ہم اس کو ریکنیز اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے کسی کو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فورن ایکسینج ایکٹ کے تحت کوئی بھی پرسن یا انٹیٹی جو ہے وہ ایکسینج میں ڈیل نہیں کر سکتا without getting a license from state bank of پاکستان تو ہم نے صرف ایکسینج کمپنیز کو لیسنس دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی اللیگل آپریٹر آپریٹ کر رہے ہیں اس مارکٹ کے تو وہ جو ہے وہ لوکل لاز جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اسی لیے ہم جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی کوارڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان اللیگل آپریٹر کے اوپر جو ہے وہ ایکسین کیا جائے اور ان کو اس اللیگل ایکٹیوٹی سے رکا جائے تو مارکٹ صرف دو ہی ہیں ایک انٹر بینک مارکٹ ہے اور ایکسینج کمپنیز مارکٹ ہے اور وہ دونوں مارکٹ جو ہے وہ ان میں جو ریٹ کوٹ ہوتا ہے وہ ہی ہمارا جو ہے ریکنگائز ریٹ ہے دوسرا کوئیسن جو ہے وہ بہت ایک ایمپارٹنٹ کوئیسن ریز ہوا وہ گیپ ہمارا فنڈنگ گیپ تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا پہلے کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ یہ فنڈنگ گیپ جو ہے وہ اس وقت کتنا ہے اور اس کو ہم کیسے جو ہے وہ وہ آڈس کرنے جا رہے ہیں تو میں نے لازٹ ٹائم جو ہم ایک پودکاست کیا تھا آٹھ دسمبر کو اس کے اندر ہم نے جو فنڈنگ گیپ جو آہ بتایا تھا ہم نے ٹوٹل ہماری فینانسنگ ریکوارمنٹس جو ہیں وہ آہ ایکسٹرنل سائیڈ کی وہ تھرٹی تھری بیلین آہ میں نے کہا تھا کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ یا فیسکل یا ٹونٹی ٹونٹی تھری تو ٹوٹل ریکوارمنٹس تھرٹی تھری بیلین کی تھی جس میں دس بیلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ تھا اور تیس بیلین کا جو ہے وہ ہمارے پرنسپل آہ لون ری پیبل تھے جو کہ ہم نے غیر ملکی کی غیر ملکی کرزیں واپس کرنے ہیں سو اس تیس بیلین آہ کے اندر جو ہے وہ ملٹی لیٹرل بھی تھے بائی لیٹرل بھی تھے کمرشل لون بھی تھے اس میں ہمارا ایک بیلین کا جو سکوک آہ کی ہم نے ری پیمنٹ کرنی تھی وہ 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 سب شامل تھے تو ابھی تاکہ ہم نے میں بتا دیتا ہوں کہ کتنے پی کر لیے ہیں اور کیا باقی جاتا ہے تاکہ اس میں کافی کلیر کیا جائے اس میں مختلف اوقات کے اندر اور مختلف چینلز کے اوپر اور مختلف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بہت سارے نبض جو ہے وہ کوٹ ہوتے رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس امپریشن کو آپ آج ڈسپیل کر دیا جائے اور ایکچول پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامرے رکھ دی جائے تاکہ آپ ایک پرابر انیلسز کر سکیں سو یہ پہلے میں تیس بیلین جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی میں نے پہلے بات کر دی کہ کرنٹ اکاؤنٹ دس بیلین کی بجائے اب تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور یہ شاید دس بیلین کی بجائے نو بیلین تک رہے گا اور جو پرنسپل ری پی بل ہے تونٹی تھری بیلین تیس بیلین یو ایس ڈالر اس میں سے ہم نے پنترہ بیلین جو ہے وہ ری پی کر دیا ہم نے بہت بڑے بڑے لون ری پی کی ہیں ابھی تک پہلے سات مہا کے اندر جولائی سے لے کے جنوری تک تو پندرہ بیلین جو ہمارا آلڈی جو ہے وہ سیڈل ہو چکا ہے جس میں سے نو بیلین ہم نے ری پی کیا ہے اور چھے بیلین جو ہے وہ رول آور ہوا ہے سو چھے بیلین کا رول آور جو ہے وہ آلڈی یہ وہ رول آور ہے جس پہ اوپر آلڈی جو ہے ہمارا ہمیں ہمارے پاس کنفرمیشن آ چکی ہے اس میں کوئی چیز فردر ایکسپیکٹیڈ نہیں تھی یہ سب کنفرم چھے بیلین کے رول آور ہیں اور نو بیلین ہم نے ایکچولی جو ہے وہ ری پی کر دیا ہے تو اس کا مظلوک پندرہ بیلین کے پرنسپل جو ہے وہ آلڈی سیڈل ہو چکا ہے اور آٹھ بیلین کا واقعی اب پچھلے اگلے ہمارے پاس جو جو پانچ مہینے ہیں اس سال کے فسکل ایئر کے اس میں آٹھ بیلین جو ہے وہ اور ہمارے لیے ری پی بل ہے اس آٹھ بیلین میں سے تین بیلین جو ہے وہ ہماری انڈرسٹیننگ پہلے سے ہے وہ رول آور ہو جائے گا جو کہ بائی لیٹرل ایک فسیلٹی ہے کنٹری کے ساتھ اور وہ رول آور ہو جائے گی تین بیلین ڈالر تو باقی جائے گا پانچ بیلین ڈالر اور پانچ بیلین میں سے ٹو پوائنٹ ٹو بیلین ایسا ہے کہ جو کہ بائی لیٹرل کمرشل لون ہے جس میں ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس سے جائے گا اور باپس آئے گا انشاءاللہ سو یہ دو بیلین دو اشاریہ دو بیلین جو ہے یہ بھی اس میں نکل جائے گا تو باقی ٹو پوائنٹ ایٹ بیلین یعنی لیس دن تھری بیلین یو ایس ڈالر ہے جو وہ ہم نے اس فسکل ایئر میں کے ریمیننگ پانچ مہینوں میں ریپے کرنا ہے تو یہ سارا بیٹ کے اوپر میں نے آپ کو انیلسز دے دیا جو نیوز پیپرز میں اور بہت ساری جگہوں پہ آ رہا ہے کرتے ہیں جو ہمارا نیٹ آؤٹ فلو ہوگا باقی پانچ مہینوں کے اندر وہ لیس دن فائی بیلین ساری لیس دن تھری بیلین ہوگا اس کے علاوہ ہم نے ابھی تک تقریبا دو بیلین ڈالر جو ہے وہ انٹرسٹ پے کیا ہے 1.8 بیلین ڈالر کے قریب اور باقی کے جو پانچ مہینے ہیں اس میں تقریبا ایک بیلین سے تھوڑا تھا اوپر شاید 1.1 بیلین کے قریب ہمیں مزید انٹرسٹ پے کرنا ہے ان لونز کے اوپر تو انٹرسٹ بھی ہم نے زیادہ تب جو ہے وہ آلڑی پے کر لیا اور کچھ ابھی پانچ مہینوں کے اندر اور آئے گا جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا پارٹ بن جاتا ہے اثر وائز بھی وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں انکلوڈڈ ہوتا ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا تو ان اثر ورڈز جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ری پیمنٹ آئیں گی وہ ہوفولی تین بیلین سے اوپر نہیں ہوں گی اور باقی جیسے ہماری انڈرسٹیننگ ہے باقی کا رول ور ہوگا تو یہ اس کی ساری ایکسٹرنل سائٹ کی میں نے آپ کو انیلسز دے دیا تاکہ آپ پرابر پرسپیکٹو جو ہے وہ اپنے جو ہے ریڈرز اور ویورز کو جو ہے دے سکیں جی اس کے بات جو کوئسن تھا کنٹینرز ایڈ پورٹس تو کنٹینرز کے اوپر ہم نے دو ایکشن جو ہے وہ جب ہم نے ایپی سی سے آئی اور دوسرے چیمبرز سے اور بہت سارے اور ہمارے جو بزنس کمیونٹی کی اسوسییشنز ہیں ان سے بہت ساروں کے ساتھ ہم نے میڈنگز ریسنٹ پچھلے ایک دو افتوں کے دوران کی ہیں اور ان کی سیجیسٹنز ہم نے لیے ہیں یہ ایک مسئلہ جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو پورٹس کے اوپر جو ہے وہ کنٹینرز سٹک ہوئے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سٹک کیوں ہوئے ہیں اس کی ریزن جو ہے کہ چونکہ ہم نے کچھ جو جو ہے وہ پرائر کلیرنس سوری پرائر کلیرنس بینکوں کے طرح لے لی جاتی لیکن کچھ کیسیز کے اندر شاید وہ بینکوں سے کچھ پہ تو بینکوں سے انہوں نے کنسلٹ کر کے بینکوں سے انڈورسمنٹ لے کے امپورٹس کی ہیں کچھ میں انہوں نے بغیر جو ہے وہ بینک کی کنسنٹ کے بھی امپورٹس کا لیے تو اب یہ ایک ایشو کافی بڑا ایشو تھا چونکہ جو کنٹینرز وہاں سٹک اپ ہوئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اگر لاسز ہو رہے ہیں تو یہ بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا پرابلم تھا جو کہ جس جس اسوسییشن کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے تو وہاں پہ یہ ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو ہم نے اس کو ریزالو کرنے کے لیے جیسا کہ اس وقت بھی میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے اپی سی سی آئی اور جو کراچی چیمبر ہے اور کچھ دوسرے اسوسییشن ایون اپٹوما بھی اس میں چامل تھی ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ان شپمنٹس کی ڈیٹیل دیں کہ یہ کون سی شپمنٹ ہے کتنے اماؤنٹ کی اس میں پیمنٹ کتنی انوالو ہے اس کے علاوہ یہ اس کی نیچر کیا ہے ایمپورٹ کی تاکہ ہم ایک اپنے اینڈ پہ انیلسز کر لیں اور اس کی لائٹ میں پھر ہم اس کا ایمپیکٹ اسیسمنٹ کرنے کے بعد گریجولی اس کو جو ہے اس کی جو ہے ری پیمنٹ جو ہے وہ پیمنٹس الاؤ کریں تاکہ یہ کلیرنس ہونی شروع ہو جائے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک سیجیسن جو ہے وہ ہر جگہ سے آئی تھی کہ کچھ جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے میمبرز ہیں ان کے پاس ایکسٹرنل فنڈنگ کی ارینجمنٹ ہے ان کے پاس اپنے فنڈز وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یا ان کے جو سپلائرز ہیں لاؤ کریں تو تو ہم نے اگین بینکوں کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد اپنی انٹرنل ڈسکیشن اور اسیسمنٹ کے بعد اور کچھ ہم نے انڈسٹری جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد یہ آج ایک ڈسیجن لیا ہے اور اس کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آلڑی ہم نے پریس لیز بھی اس پہ کر دی ہے کہ یہ سارے جو سٹک کنٹینرز ہیں ان کو کلیر کیا جا سکتا ہے اگر تو کسی ایمپورٹر کے پاس اپنے فنڈنگ ارینجمنٹ ہے تو وہ وہاں سے اس کو پیمنٹ اس کی کر دیں اور وہاں سے وہ کلیر کر لیں یا پھر اگر وہ اپنے سپلائر سے ڈیفرڈ آل سی کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں اس کی پیمنٹ کو ڈیفرل کر سکتے ہیں تو منیموم وان ایٹی ڈیز یا اس سے زیادہ کا اگر وہ ٹائم لے لیتے ہیں پیمنٹ کے لیے تو بھی اس کیس میں ہم نے بینکس کو انسٹیکشنز دی ہیں کہ وہ ان جو ایمپورٹس ہیں اس کی کلیرنس دے دیں تاکہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکتے ہیں یہ دو تو ایکشنز آج ہم نے لیے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے سٹک کنٹینرز جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور جو ہے وہ چونکہ انفرمیشن مانگی ہوئی ہے آلڑی ہم نے سارے چیمبرز کو کہا ہوا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انفرمیشن جلدی ہمارے پاس آ جائے گی تو جو باقی بچیں گے جو کہ جن کا اپنا نہ تو کوئی فنڈنگ ارینجمنٹ باہر ہوگا نہ وہ اس میں ڈیفرل پیمنٹ کا ارینجمنٹ کر سکیں گے تو ان کیسز کو پھر ہم جو باقی اس کا ایمپیکٹ اسیسمنٹ کر کے تو اس کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں کس طرح ہم اس کو فسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں لیکن وہ اس کو ہم تب بھی کریں کہ جب ہمارے پاس آ جائے گا اس وقت کے انفرمیشن کہ یہ کتنا اماؤٹ اس میں انوال ہوئے جہاں تک یہ سوال تھا ایک ریلیٹڈ کہ ہم نے یہ انفرمیشن تو بینکوں کے پاس بھی اویلیبل ہو سکتی ہے تو ہم پھر ان چیمبر سے کیوں مانگ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل بینکوں کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے لیکن بینکوں کے پاس وہ انفرمیشن ہوگی جو کہ بینکوں نے علاو کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ انفرمیشن آپ کر لیں تو اس کیسے کے اندر تو بینکوں کے پاس انفرمیشن ہوگی لیکن اگر کسی نے بینک کو انفرم کیے بغیر ہی انفرمیشن کر لیے تو اس کی بینک کے پاس انفرمیشن کہاں سے آئے گی تو یہ اس لیے ہم چاہتے ہیں اور پھر وہ ہمارے پاس آ جائیں گے کہ یہ ہمارا تو بینک نے نام یا ہماری شپمنٹ جو ہے ریپورٹ ہی نہیں کی تو وہ ایک دوسرا ایشو چیمبرز جو اگر آ جائے گی تو وہ زیادہ ریالیسٹک ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بینکوں سے بھی کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر لیکن وہ بینکوں سے جو انفرمیشن آئے گی وہ شاید کمپلیٹ انفرمیشن نہیں ہوگی وہ پارشل انفرمیشن ہوگی اور یہ پرابلم پھر بھی اگزیسٹ کرے گا تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کمپلیٹ انفرمیشن آ جائے ہمارے پاس اور اس کو ہم دیکھ کے تو پھر کوئی اس میں ڈیسائیڈ کر دیں لیکن ہمارا اوبجیکٹو یہی ہے کہ ہم اس مسئلے کے اوپر جو ہے بزنس کمیونیٹی کو فسیلیٹیٹ کریں گے میرے خیال ہے سوالات کے ایک آخری راؤنڈ لے لیتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں اس کے علاوہ جو گولڈ ریزرور کی بات ہی تو دیکھیں گولڈ ریزرور جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل ہیں لیکن وہ ہم جو پبلش ریزرور کرتے ہیں اس میں شامل نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ فار سیل ہیں فار دی ٹائم بینگ تو اس لیے ہم ان کو اپنے ریزرور کے اندر شامل نہیں کرتے لاسٹ جو جو قویسٹن تھا وہ انکوائری والا تو انکوائری بالکل ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں ہم نے تیرہ بینکس کی جو ہے وہ انسپیکشن بھی کی ہے اور ان تیرہ بینکس میں جو جو ایشوز تھے وہ ہم نے بھی ایڈنٹی فائی کی ہیں اس کے جو انڈرلائنگ جو فیکٹرز تھے اس کو بھی ہم نے کیرفولی جو ہے وہ آن سائٹ انسپیکشن کے ثورو انویسٹیگیٹ کیا وہ سارا پراسس اب ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں صرف جو اب ایشو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس میں یہ یہ انکم ارنگی ہے بینکوں نے اور انکم کے اوپر جو ہے وہ جو ایکشن ہوگا ایک تو یہ ہے کہ ریگولیٹری سائٹ کا ایکشن لیا جائے دوسرا یہ ہے کہ فسکل سائٹ سے ایکشن لیا جائے جس میں کہ چونکہ انکم ارنگ کی ہے اور اس کا اماؤنٹ انوالو ہے تو اس میں ٹیکسیشن رلیٹڈ کوئی میز لے لیا جائے تو یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی تھوڑا معاملہ جو ہے ڈلے ہوا ہوا ہے تو اس میں ایکشن بالکل ہوگا وہ ایکشن ہم کریں گے یا پھر یہ کہ وہ گورنمنٹ کرے گی ڈیپین کرتا ہے کہ وہ اس پہ اوپر جو ہے وہ ہم کس طرح پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن دونوں ایکشن ایٹ ای ٹائم نہیں ہو سکتے وہ لیگل پھر اس میں ایشوز اور کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں تو اس لیے وہ ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تو لیکن جی اس میں جو پہلے تین جو یہ تین کوارڈرز کا ہے اور چوتھے کوارڈر کے اندر تو یہ ایشو جو ہے وہ اڈریس ہو گیا تھا تو تین کوارڈر جو جنوری تو سبتمبر ٹائم لگ رہا ہے اس میں یہ ایشو رہا اور پارٹیکللی یہ سٹارڈ ہوا جبکہ ہماری زیادہ ایکسچینج ریٹ کی ولیٹیلٹی آنی شروع ہوئی یہ مئی جون جولائی پارٹیکللی جولائی میں اور جون میں تو اس میں زیادہ یہ ماؤنٹین وال ہوا لیکن اس کے بعد بھی کچھ کنٹینیو کی بٹی ہے کہ یہ سبتمبر کے بعد جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ سٹیبلٹی آئی اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی کیسز ہے سچ جو ہے اس طرح نہیں آئے تو پہلے تین کوارٹر ہیں جنوری تو سبتمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو تو اس میں ٹوٹل جو انکم ہے وہ اٹس آراؤنڈ بلین پاک روپیز تو جس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ایکشن ڈیسائیڈ ہوگا وہ لیا جائے گا تو ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ بس کنسلٹیشن ابھی پراسس میں ہے لیکن انشاءاللہ اٹس آرہ بھی کنکلوڈڈ سون اور اس میں ہو سکتا کچھ جی سو ارب روپے جی اریبا hi اریبا from reuters the question is آپ نے ابھی December کے ان میں imports کی جو restrictions ہیں اس کو آپ revoked it but on the other hand آپ لوگوں نے expert financing scheme اور اس پہ جو subsidies ہیں اس کو بھی reduce کی ہیں and now you're saying that you're gonna contain the current account deficit to below 10 billion how will that happen that is one question جی سب در آپ آج تی وی سے کر لے اسلام علیکم صفدہ رباس آج نہیں اس سے سب مجھے معلوم کرنا ہے کہ آئی میں اس سے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ اب تک کس position پہ کس نیرس پہ پہنچ چکے ہیں کیا آپ ان مذاکرات پہ خود بھی شریک ہیں یا نہیں ہیں second year کہ finance bill میں ترامیم کے بات ہو رہی ہے mini budget آنے کے بات ہو رہی ہے تو جو موجودہ inflation کے rate ہم دیکھ رہے ہیں policy rate میں بار بار اضافہ دیکھ رہے ہیں تو کیسے اس طرح اتحال میں کسی mini budget کی توقع کی جا سکتی ہے جی انجو بہاب صاحب airway صاحب صاحب آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ یہ ڈالر کے کاروبار میں جب بینک ملوث تھے آپ اس کے خلاف کاروائی کریں گے سو رب روپے وہ کما چکے ہیں تو یہ سو رب روپے state bank کی ناکامی نہیں نظر آتی کہ وہ بڑے مزے سے سو رب روپے بنا گئے اور state bank کو اس کو کانو کان خبر نہ آئی دوسرا آپ نے یہ جو بیرون ملک سے کھولنے کی پابندی ختم نہیں کریں گے کہ اس لیے کہ اس میں حوالہ انڈی کے ذریعے پاکستان سے پیسہ بیج کے دوبارہ وہ وائٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا منٹرنگ کریں گے بلال صاحب آپ کانٹی بلال احسن میٹرون ٹوی چینل سر بات یہ ہے کہ ساری باتیں تو اپنی جگہ لیکن اس بات یہ ہے کہ سو فیسد بیسس پائنٹ جو آپ نے بڑھا ہے ایک فیسد جو بڑھا کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے پاکستان کی جو اکنومی ہے وہ مزید زیر بار نہیں آئے گی مزید مہگائی نہیں بڑھے گی اور کیا یہ ہمارے تاجروں کے لیے سنتکاروں کے لیے قابل قبول ہوگا کیا آپ کے اس انٹرسٹیٹ کے بڑھانی کی وجہ سے تاجروں اور سنتکاروں میں ایک بہت زیادہ شعور ایک نیگٹیوٹی آئے گی اور مہگائی میں اضافہ ہوگا اس حوالے سے بتا دیجئے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو ہمارے تاجروں نے جب تک احتجاج نہیں کیا اسٹیٹ بینک کے باہر احتجاج نہیں کیا مختلف چیمبرز میں آپ گئے وہاں آپ کو ایک مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد بہت لیٹ نہیں کیا اسٹیٹ بینک نے جو آج ایک پریس لیس جاری کی اور تمام جو اقدامات کی اشریف صاحب ان کو میں رسپونڈ کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد سو سو سب سے پہلے تو ایکسپورٹری فینانس جو قویسن تھا تو یہ دیکھیں ہم نے پہلے ہی یہ ایک پولیسی جو ایک ڈسیئن لیا ہوا ہے اور یہ پولیسی جو ہے وہ سٹیٹ بینک نے اس کو نوٹیفائی بھی کیا ہوا ہے کہ جو ایکسپورٹری فینانس کا ریٹ ہے اس کو وہ ہم مارکٹ سے الائن کیا ہوا ہے تو جیسے جیسے پولیسی ریٹ موو ہوتا ہے تو یہ ریٹ بھی موو ہوتا ہے تو یہ بلکل پہلے سے نوٹیفائی ہوا ہوا ہے میرے آنے سے پہلے کا نوٹیفائی ہوا ہوا ہے اور اسی پولیسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں اور اس میں پارٹلی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسیس آلسو پارٹ آف آور انٹرنیشنل کمیٹمنٹس آلسو سو اس کو ہم پولیسی کو بلکل جو ڈیکلیڈ پولیسی ہے اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک ہم نے اور سکیم بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ ہماری بل فورن ایکسینج کے جو بل ڈسکاونٹنگ کی فسیلٹی ہے تو وہ فسیلٹی سٹل انٹیکٹ ہے اور اس میں ہمارے ایکسپورٹرز جو ہے وہ اس فسیلٹی کو اویل کر سکتے ہیں بس اس میں فرق یہ ہے کہ اس کیس کے اندر ان کو اپنے بل جو ہے وہ ڈسکاونٹ کروانے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹ پروسیڈ جو ہے وہ باہر ہولڈ نہیں کر سکتے ان کو ابھی وہ لا کے کسی بھی بینک کے پاس جائیں اپنا بل ڈسکاونٹ کروانے ہیں اور اس میں روپی لے لیں سو وہ فسیلٹی سٹل جو ہے وہ اویلیبل ہے اور وہ بہت کنسیشنل ریٹ کے اوپر ہے تو اس کو بینک بلکل ابھی بھی آفر کر رہے ہیں اور ایکسپورٹر چاہیں تو اس کو اویل کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ایکسٹرنل انفلوز ہیں جو اس وقت کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو وہ بھی پارٹلی اڈریس ہوں گے دوسرا جو کوئسن تھا آئی ایم ایف ریویو کا تو اس میں منسٹری آف فیناس لیڈ لے رہی وہ آلیڈی ان کے ساتھ ان کونٹیکٹ ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اور انہوں نے اپروچ بھی کیا ہوا ہے ان کو اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ سون جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں پراغرس ہوگی ہمارے ساتھ جہاں تاک انٹریکشن کا دل ہے کہ تو ہم جو ہے ان کے ساتھ ٹیکنیکل لیول کے اوپر ڈسکیشنز ہماری ہوتی رہتی ہیں ریگولر انٹریکشن ہے ہمارے ساتھ ہماری لاسٹ ویک میں بھی ان کے ساتھ انٹریکشن تھا اس سے پہلے بھی ہوتا رہتا ہے ان کے جو ٹیکنیکل قویسٹنز ہوتے ہیں جو انفرمیشن وہ ریکوارمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم ان کو پروائیڈ کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں لیڈ جو ہے وہ منسٹری آف فینانس لے رہی ہے تیسرا جو قویسٹن تھا منی بجٹ کا اور اس کا ڈیٹیلز جو ہے وہ ظاہر ہے منسٹری آف فینانس اس میں بہتر پوزیشن میں ہے اس سوال کا جواب دینے میں جو بھی انڈرسٹیننگ فنڈ کے ساتھ فائنلی ہوگی اس کے مطابق پھر جو بھی ایکشنز ہوں گے وہ فسکل سائیڈ کے اوپر منسٹری آف فینانس لے گی اور اسی کے بعد پھر اس کا امپیکٹ اسیسمنٹ ہوگی کیونکہ ابھی تو وہ چیزیں جو ہے وہ سٹل جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہیں جو ایک بلین ہنڈر میلین روپیز کی بات ہے وہ میں نے آلڑی اماؤٹ بتا دیا ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں دیکھیں یہ ایک میں چیز کلیریفیک کر دوں کہ یہ ہنڈر بلین جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا دیکھیں ایک ہوتا ہے نیٹ پرافٹ اور ایک ہوتا ہے گراس انکم تو یہ ہنڈر بلین جو ہے وہ گراس انکم ہے اور اس کو ارن کرنے کے لیے بھی انسلنس اگر کسی بینک نے اس کو کوئی سواپ کیا ہے یا اور اس میں کوئی وہ ہیجنگ فسیلٹی پروائیڈ کی ہے یا کوئی اور اس طرح کی فورن ایکچینج ریلیٹڈ ٹانزیکشن کی ہے تو اس کے لیے انڈر لائنگ جو فنڈز ہیں اس کو موبلائز کرنے کے لیے ان کو کچھ کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے تو انکم تو ایک لیک ہے اس کا کہ انہوں نے یہ انکم مرنکال لی بعد دوسری لائنگ اس ٹانزیکشن کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ان کی کاسٹ انوال ہوتی تو یہ ہنڈر بلین جو ہے وہ گراس انکم ہے اس میں کاسٹ نہیں ہے تو کاسٹ ارڈیٹسمنٹ ہوگی تو اس کے بعد نیٹ اور اس کے علاوہ اس میں ایڈیمنسٹیٹو کاسٹ بھی آپ کو پتاہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ والیم آف فورن ایکچینج جو ہے وہ بھی انکریز ہوا ہے کافی پچھلے سال کے مقابلے میں یہ جس پریئیڈ کی ہم بات کر رہے ہیں جو کوئی سکس پرسنٹ جو ہے وہ والیم آف فورن ایکچینج بزنس اس میں انکریز آیا اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ایکچینج ریٹ کی وجہ سے بھی اس کا ایمپیکٹ آئے گا کیونکہ پہلے ایکچینج ریٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا اب ایکچینج ریٹ دیفرنٹ ہے اور یہاں پہ ہم روپی ٹرم کی جو ہے وہ انکم کی بات کر رہے ہیں تو جب ایکچینج ریٹ بڑے گا ایوریج ایکچینج ریٹ تو اس کے نتیجے میں وہ انکم بھی بڑے گی مثلاً اگر انہوں نے ایک ڈالر کمایا ہے اور وہ پچھلے سال ایک ڈالر اگر ایک سو ستر کا تھا تو اس کا ایمپیکٹ ڈیفرنٹ آئے گا اگر وہ اب دو سو سے اوپر ہوگا تو اس کا ایمپیکٹ بھی وہ اکاؤنٹ فارکا لیے جائیں گے جی گورنر صاحب جی کوئی دباؤ نہیں ہے بلکل کوئی دباؤ نہیں ہے یہ بلکل آپ ریسٹ شورٹ کے